امرنات یاترہ کو لے کر اندریا گریہ منٹریاں میں شاہنے کے ایم بیٹھر کی اس بیٹھرک میں امرنات یاترہ کے سورکشاہ کو لے کر چرچہ ہوئی ساتھی آبدہ سے کیسے نفٹہ جائے اس پر بھی انڈی آر ایف کی ٹیم اپنی پریزنٹیشن دے پیوی نے گرائی اس بیٹھرک میں جمہو کشمیر کے اپرا جپال اور جمہو کشمیر کے پولیس ادھکاری آئی بی رو اور اردشانی بلوں کے پرموک شامل ہوئے اس سے پہلے امرنات یاترہ کو لے کر خوٹی ایجنسیوں کا بڑا انپورٹ پھلاتا انپورٹ کے مطابق یاترہ کو اپنے کے لیے پاکستان ایک بڑی سازش رچ رہا ہے امرنات یاترہ کو اپنے کے لیے آتنکیوں کے ساتھ مل کر پلان بنا رہا ہے پاکستان ان سی پی پرموک شرط پوار کو جان سے مانے کی دھمکی ملی ہے پیٹر کے ذریعے شرط پوار کو جان سے مانے کی دھمکی ملی ہے اس دھمکی کے بعد شرط پوار کی بیٹی سپریہ سولے نے پولیس کمیشنر سے ملاقات کی انہیں اس مناملے میں جلد سے جلد کاروائی کرنے کی مانگ کی سپریہ سولے نے کہا کہ شرط پوار کو اب کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے پردیش کے سرکار اور گیہ منتری ذمہ دار ہوئی این سی بی کے چیف شرط پوار کو سوشل میڈیا پر جان سے مانے کی دھمکی کے بعد راجنی تک سر پر مت بھید ہیں لیکن من بھید نہیں کسی بھی نیتا کو دھمکی دینا برداشت نہیں کیا جائے گا وہی بی جی پی نیتا نیلی شرط پوار پر اورنگزیب کو لے کا ٹپڑی کے خلاف این سی پی نے آج ممبئی میں بیروت پوزشن کیا دراصل نیرے شرط پوار نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ جب بھی چناب آتا ہے شرط پوار مسلموں کی چنتہ کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی آشری ہوتا ہے کہ کیا اورنگزیب کا پنجنم شرط پوار ہے نسی پی سی ٹپڑی کی بھرکی ہوئی ہے اس کی مانگ ہے کہ نیلی شرانے اس ٹویٹ کو ہٹائیں ڈلی کے جنتر منتر دھرنے میں شامل دو مہیلا پہلوان آج وفی کے پور ودیش بریج بھوشن شرون سنگھ کے گھر پہنچے یہ اب تک صاف نہیں ہوا ہے کہ یہ دونوں پہلوان کون ہیں اور کس مقصد سے بریج بھوشن کے گھر پہنچے وہ انٹرنیشنل رفری جگبیر سنگھ کے بیان سے بریج بھوشن اور شرون سنگھ کے بشکلے بڑھ سکتی ہیں جگبیر سنگھ نے دلی پولیس کو دیا بیان میں کہا ہے کہ جس چھیڑ کا چھیڑشار کی شکایت کی گئی اس پقت بریج بھوشن اور مہیلا پہلوان اگل بگل میں کھڑے تھے مہیلا پہلوان نے دھکا بھی دیا وہ کچھ اسہج نظر آ رہی تھی دلی پولیس نے دو مہیلا ریسلرز ایک انٹرنیشنل ریفری اور ایک کوچ کے بیان درشتی ہیں یون شوشن کے آروپوں سے گرے کشتی سنگھ کے پوری ادھیاکش بریج بھوشن اور شرون سنگھ نے پورے معاملے پر کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ معاملے کی جات چل رہی ہے اور بیچ میں بولنا ٹھیک نہیں ان کا کہنا ہے کہ پندرہ جون کے بعد ضرورت پڑی تو کچھ بولا جائے رائستان میں ویدان سبح چناب سے پہلے ہی راجنیتی کلچل تیز ہو چکے کانگریس کے بھی طرح شوک گیلوت اور سچن پائلٹ کا بیوات قطب نہیں ہوتا دکھ رہا ہے خبر ہے کہ سچن پائلٹ راجستان میں نئی پارٹی بنا سکتے ہیں یا پھر سچن پائلٹ کانگریٹ چھوڑ سکتے ہیں بتا دیں کہ 11 جون کو سچن پائلٹ کے پتہ راجش پائلٹ کی پورمیٹٹی ہے ایسی آشنکہ ہے کہ اس افسر پر سچن پائلٹ بڑا اعلان کر سکتے ہیں وہیالا کمان کو شکتی پوزشن کے ذریعے اپنی طاقت بھی وہ دکھائیں گے اس مدد پر کانگریس دیتا کہ سی وینو کپال کا کہنا ہے کہ یہ سب افواہ ہیں گینکسٹرل جیوہ کی ہتیا کے اتار نیپال کے مافیا اشرف سے جڑ رہے ہیں پولس پوچھتاک میں بیجے نے خلاصہ کیا کہ ہتیا سے پہلے اس نے کارٹمانڈو میں اشرف سے ملاقات کی اشرف نے اسے بتایا کہ اس کا بھائی لکنو جیل میں ہے وہاں جیوہ اسے پریشان کرتا ہے اس لئے جیوہ کو راستے سے ہٹا رہا ہے شوٹر ویجے کے بیان کے بعد پولس نے ایک ایسر باغ بس اڈے سے لے کر کوٹ تک کے تمام سی سی ٹی وی پوٹیج کھنگا لے پولس سی سی ٹی وی کی مدد سے اس وقتی کی تلاش کر رہی ہے جس نے ویجے کو کوٹ تک پہنچایا مانی پور میں ہوئے ہنسا کی جارج کو لے کر سی بی آئی نے ڈی آئی جی رینگ کی آدھیکاری کے تحت ویشیش جانس دل کا گھٹن کیا ہے آپ کو بتائیں کہ میکتی سمودائی کی مان کے ویرود میں تین مئی کو آدیوہ سے جتا مارچ نتالا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہنسا بھڑک گئی ہنسا میں کئی لوگوں کو گھر جلائے گئے لوگوں کو جانس سے مار دیا گیا اور کئی لوگ گھر سے بے گھر ہوئے جھڑوں میں کم سے کم سو لوگ مارے جا چکے ہیں تین سو دس گھائل ہیں سینتیس ہزار چار سو پیٹاس لوگ فلال دو سو بہتر راحت شبروں میں رہ رہے ہیں ممبئی کے میرا روڈ علاقے میں لیوین پارٹنر کی ہتیا کی خبر نے سب ہی کو جھگ جھوٹ گیا ہے اچھپن سال کے شخص نے پہلے اپنی بتس سال کے لیوین پارٹنر کی ہتیا کی اس کے شب کو وہ حال کیا جسے جان کر روح کام رہی ہے لوگوں کی شب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے گئے اسے ککر میں عبال دیا گیا احران کی بات یہ ہے کہ شخص کو کوئی پچتاوہ نہیں یہ بات آروپی نے خود قبول لی راشتری پچھڑا برگ آئیو نسی بی سی کے ادھیکش خانسراج گنگرام اگیر نے پشنبنگال میں ویبن سمودائیوں کو ان پچھڑا برگ یعنی کو بی سی کا درجہ دینے میں تشٹی کرن کی راجنیتی کاروپ لگایا ہے نسی بی سی کے ادھیکش کا کہنا ہے کہ پشنبنگال سرکار کو ویسنگتیوں کو جلد سے جلد دور کرنا چاہیے یہ نکاح کی پشنبنگال میں ایک سو انیاسی او بی سی جاتیوں میں سے ایک سو پندرہ پچھڑی جاتیاں مسلم سمودائی کی ہیں او بی سی آئیو کی ٹیم اس سال پروری کو بنگال دورے پر تھی اس دوران جانچ میں حیران کر دینے والے تک تھے سامنے آئے ڈلی بی جے پی کو جلد ہی نیا دفتر مل جائے گا پارٹی کے راشتر دیکش جے پی نڈا اور ڈلی بی جے پی کے دیکش بیرین سجدیوہ نے ڈلی بی جے پی کے نئے آفیس کا بھومی پوجن کیا اس دوران ڈلی کے سبھی سانسد موجود رہے کینڈری عبیت منتری نرملا سیتر امن نے گروبار کو سادگی سے اپنی بیٹی پرکلا وانگمئی کے شادی کی ویباہ کی رسم میں ان کے بنگلو دوستتہ آواز میں ہوئی شادی سماروں میں صرف پریوار کے لوگ اور خاص دوست ہی شامل ہوئے مل رہی جانکاری کے مطابق شادی میں کسی نیتا یا وی آئی پی گیسٹ کو نیوتا نہیں دیا گیا تھا سیتر امن کے داماد پتیق دوشی گجرات کے رہنے والے ہیں وہ پی اموں میں او ایس ڈی ہیں عبیت منتری سیتر امن کی بیٹی کی شادی میں اڑوپی ادامارو مٹھ کے سنتوں نے پرکلا وانگمئی اور پتیق دوشی کے نئے جیون کی شروعات کے لیے اپنا شروعات دیا